مائک بردی شریف مفتی کا فیتولہ صلی اللہ مائک بردی شریف مفتی کا فیتولہ صلی اللہ لا فريق له ولا زد له ولا ند له وغده لا مثل له ولا مثال له ثم نشهد ان مغمودا مقسودا متلوبا مغبوبا ثم نشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالی عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل اللہ مالک الملك تؤطي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخیر انك انك على كل شيء قدیر قال النبي صلى الله تعالی عليه وسلم من احب سنتي فقد احبني ومن احبني فكان معي في الجنة او كما قال عليه السلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله الصادق اللمين ونحن على ذلك لمن الشاہدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محبت حضوق شوق عقیدت کے ساتھ نماز بلد روش نہیں پڑھنے اللہ صلی على محمد وعلى آل محمد كما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید اللہ مبارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید میرے انتہی قابل صدحت احترام علماء اکرام اور محترم معظم بزرگ ودوست وعزید ساتھی وقت کی قلت کی وجہ سے بغیر کسی تمہید کے الحمد اللہ مجھے جو وقت دیا گیا ہے انشاء اللہ اسے ایک میٹ بھی اوپر نہیں ہوگا بلکہ دو میٹ پہلے ختم کر رہا ہوں یہ میری فطرت ہے بغیر کسی تمہید کی اپنی بات کا آغاز کرنے لگا ہوں آج کل کے دور میں ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ میں عزت دار بن جاؤ اپنی عزت کی خاطر مال قربان کرنا پڑے اپنی عزت کی خاطر جان قربان کرنی پڑے اپنی عزت کی خاطر تن من دھن قربان کرنا پڑے تو وہ اس سے دریغ نہیں کرتا پیچھے نہیں ہٹتا خالق کائنات نے اس عزت کے نمونے کو بیان فرمایا میں اس طرف جانا نہیں چاہتا صرف اشارہ آرد کرنے لگا ہوں یاد رکھنا دنیا کی عزت ایک عارضی عزت ہے اور دنیا کی زلط بھی ایک عارضی زلط ہے دنیا میں جس کو عزت نصیب ہو گئی وہ کبھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ساری زندگی میں عزت سے زندگی گزار گا اور جس کو زلط نصیب ہو گئی اس پر یہ گمان نہیں کیا جاتا کہ وہ ساری زندگی زلط کی زندگی گزارے گا دنیا کی عزت بھی عارضی ہے اور دنیا کی زلط بھی عارضی ہے اصل عزت و زلط کا دار و مدار ہے آخرت کا مرنے کے بعد جس کو عزت نصیب ہو گئی اس نے کبھی زلط کا مو اناد نے فرمایا میرا پیارا پیغمبر آپ اپنی عمت کو بتلا دیجئے دنیا میں جس نے تین چیزوں کی عزت کر لی تین حسنیوں کی عزت کر لی دل و دماغ مجھے قادر مطلق ہونے کی قسم ہے دنیا میں بھی عزت کا نمونہ بنا دوں گا اور آخرت میں ہمیشہ عزت نصیب کر توجہ کر نہیں آپ کو زیادہ بلواؤں گا نہیں بول بول کہ آپ بہت تھکے ہوئے ہیں اور وقت بھی میرے پاس بہت کم ہے توجہ کر نہیں پہلا نمبر ہے اللہ کی عزت کرنی پہلا نمبر اللہ کی عزت دوسرا نمبر رسول اللہ کی عزت تیسرا نمبر کتاب اللہ کی عزت اب یہ مثال ایک ایک نمبر پہ دیرے لگا ہوں ایک دفعہ صرف اڈوانس میں سبحان اللہ کہیں اس طرح نہیں پوری تقریر میں میں پھر آپ کو نہیں کہوں گا کہ سبحان اللہ کہیں انشاءاللہ آپ مجبور ہو جائیں گے سبحان اللہ کہنے پر لیکن اڈوانس میں ایک دفعہ ضرور سبحان اللہ کہیں اس طرح نہیں اس طرح ماشاءاللہ کثیر تعداد میں مجمع ہے اور آپ کی سبحان اللہ بلکل خاموش ہے بلکل اہستہ ہے اچھی آواز سے سبحان اللہ کہیں اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء خطیب الانبیاء رئیس الانبیاء خاتم الانبیاء دومہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے آپ کے دیوانے پر وانے مستانے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمع بھی ساتھ تشریف لائے توجہ توجہ ایمان والے حری پر والو میرے جملے ذرا دل کی کھڑکوں پر نوٹ کر کے جانا اللہ کی عزت کی مثال بیان کرنے لگا مدینہ کی اندر مسلمان بھی منافق بھی موجود ہیں منافقوں نے آپس کی اندر مشورہ کیا یارو ہم آ نہیں ہوئی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمع ان کو پروا نہیں ہوئی یہ مشورہ چل رہا ہے سامنے دیکھا جناب سید سید سدی کی اکبر رضی اللہ تعالی آ رہی ہے منافقوں نے کہا کیوں نہ آج سدی کے ایمان پہ ضرب لگائے سدی کے دل پر ضرب لگائے ہم نے ابو بکر قتل لحان بھی کیا پر اسے پروا نہیں ہوئی سدی اکبر کی بیٹی کا کان چیر دیا گیا پر اسے پروا نہیں ہوئی مال اسے چھین لیا گیا پر اسے پروا نہیں ہوئی آج اس کے دل پر ضرب لگا آج اس کے ایمان پہ ضرب لگا جب سید نا صدی اکبر رضی اللہ تعالی نو قریب آئے ایک منافق کھڑا ہوں کے کہنے لگا اللہ ہوں فقیر ہوں وانا ہنو اغنی آم علی عزو اللہ ہم غنی ہو گئے کیونکہ اللہ فرمات یا من دل لذی یقرد اللہ قرد حسن حالی کی قائنات نے فرمایا اوہ ایمان والو مجھے کردہ تو اچھا اچھا کردہ مانگنے والا فقیر ہوتا ہے محتاج ہوتا ہے دینے والے غنی ہوتے ہیں علی عزو باللہ علی عزو اللہ اللہ فقیر ہو گیا ہے صدیق اکبر پرد باری والے حوصلے والے بڑے حوصلے والے لیکن رب کی شان میں غصہ کی برداش نہیں کی زور سے چپیٹ ماری فرمایا اوہ ایمان اگر میرے وجود یہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا میرا وجود چھنی ہو جاتا میرے تین سو ساٹھ جوڑ الاد الاد ہو جاتے میرے لیے یہ آسان تھا پر رب کی شان میں غصہ کی کرے صدیق بھی موجود ہو یہ مجھ سے برداش نہیں ہوتا توجہ توجہ حری پر والو میرے جملے ذرا دل کی کھڑ کیوں پر نوٹ کر جانا شایعہ زندگی وفا نہ کرے ان منافقوں رسول ابو بکر نے چپیٹ ماری ہے لہذا قرآن کا فیصل ہے و جزاء سیئت سیئت بمثل حاء اصنی اللہ کا قانون کتب علیکم ملک تال و ہوا کر غل لکم اصنی اللہ کا قانون کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والعنث بالعنث فمن عفی لہو من اقیق شئی فاتباع بالمعروف و اداء ان الی ب احسان اصنی عدل کا بدلہ صدیق نے تھپڑ ماری لہذا بدلہ دلوا دیجئے میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علی و سلم نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کو بلایا فرما ابو بکر آنا ذرا جرد سلا جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی میرے میرے پیارے پیغمبر کی خدمت کی خدمت کی اندر اور جاکے کہ دل قد سمی اللہ قول اللہ فقیر ونحن اغنیہ سونا کر سفدیق گواہ دنیا میں نہیں ہے عرش سے میں اللہ دوا ہی دے رہا ہوں زندگی باقی ملاقات باقی وآخر دامان حدیث آپ سنتے رہتے ہیں کہ جس محفل میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے وہ یہ نہیں کہ آدھے میں اعلان ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ محفل مکمل ہو جاتی ہے رشتے آسمانوں تک جاتے ہیں اللہ سے سارا مقالمہ آخر میں آخر میں اللہ رب عزت ان کو فرشتوں کو کہتے ہیں اے میرے فرشتوں توجہ رکھئے کہا فرشتوں گوا بن جاؤ اس محفل میں آنے والے تمام لوگوں کو میں نے معاف کر دیا اس نیت کے ساتھ بیٹھیں گے کہ انشاءاللہ آج کی رات ہماری منفرد کی رات ہے میں کوئی ٹائم نہیں لیتا بلا کسی تاخیر کہ میں نات کے لیے دعوت دینا چاہوں گا میرے آپ کے محبوب نات خان آپ جن کے انتظار میں بیٹھے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ شہزادہ علیہ السنت حضرت اکدس اللہ مسرور نواز چھنگی صاحب انشاءاللہ خصوصی خطاب فرمائیں کہ تمام حضرات بیٹھ کر دعا کر جائیں بلا کسی تاخیر محنات رسول مقبول صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے لیے محترم جناب کاری زفر شداد صاحب سے ملتمیز تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں ہمارے دلوں کو عشق مصطفیٰ سے گرم اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسل لیکن رحمة للعالمين صدق اللہ العزیم سامن محترم السلام وعليكم ورحمة اللہ وبرکات ماشاءاللہ جاگ رہے ہیں کہ بھاگ رہے ہیں جو جاگ رہے ہیں وہ سلام کا جواب دیں سلام وعليكم ورحمة اللہ وبرکات ماشاءاللہ مجھے آج ویسے اینڈ پہ رکھا گیا ہے تاکہ میں آپ کو کچھ بھی نہ سنا سکوں میرا بہت دل تھا آپ کو کم سے کم زیادہ نہیں تو ایک گھنٹہ آپ کو میں کلام سناتا آپ کی فرمائشیں پڑتا کافی دوستوں کی فرمائشیں میرے پاس موجود ہیں لیکن میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کیونکہ میرا گلہ جو ہے وہ آدھے گھنٹے کے بعد جا کے لائن پہ آتا ہے اور کم سے کم گھنٹہ تو وہ ٹائم تو پھر جا کے پڑا جاتا ہے اب ٹائم بالکل نہیں ہے بلا تمہید میں شروع کرتا ہوں میں شکریہ ادا کرتا ہوں سیرت کمیٹی کوٹ نجیب اللہ کے جو دوست ہیں جنہوں نے یہ محفل کرائی ہے اللہ ان کے محفل کو قبول فرمائے پڑھئے ذرا محبت سے میرے ساتھ درود پاک کوئی زبان خالی نہ ہو ایک تفہہ سارا مجمع درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و علا آلہ و صحبہ و بارک و صلیم و صلی علی پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہے مجھے جگانے میں ٹائم نہ لگے اگر جا کے سبحان اللہ کہتے رہے گے تو انشاءاللہ بہت اچھا رہے گا پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہے سرکار پوچھیں گے گناہگار کہاں ہے اور پروانہ 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 جنت لیے ڈھونے لیے پروانہ 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 اولاد پیمبر کے وفاتارے کہاں ہیں موڑے اُٹھے لوئے موڑے اُٹھے لوئے اوئے جی جے نڑے اسی لکے آئے اوئے نہ ورگا نہ کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو میرا دل تھا میں آپ کو اگلا بھی شیر سنا تھا پھر آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی جیتے لڑے اسی لکے آئے اوئے نہ ورگا نہ کوئی ایک اور چانس اگر آپ بولے تو میں انشاءاللہ پنجابی پڑھوں گا ہاں بدلانے چھانکی تھی اب لگتا ہے سمجھ جائی یہ چادروں سے ہاتھ نکال کے سبحان اللہ کار کریں یہ کیمرے والے بھائی اتھر کیمرہ رکھیں سامنے لائٹ مجھے پٹھ رہی ہے اور دوست میرے نظر نہیں آرہے یا تو کیمرہ سائٹ پہ کرنے یا اس کی لائٹ بند کرنے حافظ صاحب سنیے گا بدلانے چھانکی تھی رب من جاوے کا جدو سون نے ہاں کی تھی ملکہ پڑی اللہم سلے اللہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحبہ و بارک و سلیم و سلی علیہ کہتے سبحان اللہ اردو میں سنے گا یا پنجابی میں جلدی سے بتا دیں جو اردو میں سننا چاہتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں جو اردو والے ادھر والے تو مجھے نظر نہیں آرہے ادھر والے تو آرہے ہیں جو پنجابی سننا چاہتے ہیں وہ بھی ہاتھ کھڑا کریں اس کا مطلب ہے زیادہ اردو والے ہیں میرے ساتھ ایک کلام پڑھیں یہ بالکل نیا کلام ہے میں اس کو پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں آج میرے ساتھ پڑھئے گا اور نعرہ لگائیے گا آپ مجھے نظر آرہے ہیں آپ کا مجھے ساتھ چاہیے جو ادھر بیٹھے ہیں ساتھ دیں گے نا انشاءاللہ میرے ساتھ مل کے ایک نعرہ پورا مجمع لگائے گا انشاءاللہ لگائیں گے لگائیں گے آئے جہاں میں جو نبیوں کے سرور آئے جہاں میں جو نبیوں کے سرور گھو جا یہ نعرہ دنیا میں گھر گھر آئے جہاں میں جو نبیوں کے سرور گھو جا یہ نعرہ دنیا میں گھر گھر نعرہ تکبی اللہ ہو اکبر نعرہ تکبی اللہ ہو اکبر بھئی ان کو لگانے دو یا ربی ان کو لگانے دو ٹھیک ہے میں کہوں گا نعرہ تکبی ہاتھ اٹھائیں کہ اللہ ہو اکبر نعرہ تکبی اللہ ہو اکبر نعرہ تکبی اللہ ہو اکبر مولی سب کہے نا نعرہ تکبی اللہ ہو اکبر نعرہ تکبی اللہ ہو اکبر آگوش نعہ میں نبی کے آئے بھورو ملک نے ترانے سنائے آگوش آگوش نعہ میں نابی کے آئے بھورو ملک نے ترانے سنائے خلما نعہ کا جھولا جھولائے پوچھا حل بھی دے کو خوشیاں منائے اترا فلک سے فرشتوں پلش کر نعرہ تکبی ہو اکبر نعرہ تکبی اللہ ہو اکبر نعرہ تکبی دونوں ہاتھ اٹھائیں کہ فضا میں بلند کر گئے ہیں نعرہ تکبی اللہ ہو اکبر نعرہ تکبی اللہ ہو اکبر شیر سنوئے گا بڑا مزے گا پسم نبی میں کیا کیا نہیں ہے خوبت روپارو عثمہ علی ہے پسم نبی میں کیا کیا نہیں ہے خوبت روپارو عثمہ علی ہے سارے صحابہ ستاروں کے جیسے اور چاند جیسے ہمارا نبی ہے اور چاند جیسے ہمارا نبی ہے کتنا پیارا ہے پسم کا منظر نعرہ تکبی اللہ چلو آہستہ لگا دو زور سے نہیں کوئی باہر سٹھن لے گا آہستہ لگا دیں نعرہ تکبی اللہ میرے ساتھ میرے ساتھ پڑھئے نعرہ تکبی اللہ ہو اکبر نعرہ تکبی ہاں ہاں ان کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی تھوڑا سا ایک کو کم کر دیں تھوڑا سا آواز زیادہ کھولیے گا حافظ صاحب یہ کلام ہمارے کاری سعید صاحب بیٹھے ہیں پورے ملک میں اتنا یہ مشہور ہو گیا کلام میں نے 20 اکتوبر کو پڑھا یہ ساہیوال میں بہت زیادہ شہرت اس کلام کو اللہ پاک نے دی ہے میرے ذہن میں ایک اور نیا کلام تھا اگر مجھے ٹائم مل جاتا ساڑھے دس بجے تو میں آپ کو ایک بالکل نیا کلام جو ابھی موٹر وے پہ میں سوچتا آ رہا تھا بھی آپ کو سناؤں گا اور میں نے وہ بالکل چھپا کے آپ رکھ لیا اور انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے تو آپ کو سناؤں گا بارہ میرا دل تھا کہ جیسے یہ کلام پورے ملک میں مشہور ہوا ہے بیس بنا ساہیوال تو یہ کلام میں یہاں پڑھوں تاکہ بیس ہاری پور کورٹ نجیب اللہ بنے اب یہاں تو نصیب میں نہیں ہے نہیں نہیں بالکل وہ ہے ہی نہیں اگر وہ مجمع ہوتا تو میں پڑھ دیتا نہیں اصل میں ایک ایک ذرا نعرہ لگا دیں تاکہ پتہ جل جائے دیوانے پر بارے بستانے نعرہ تکبیر دیوانوں کا دیوانوں کا ٹائم ہوتا ہے دیوانوں کا بھی اب ٹائم دیکھیں دیوانے بچارے کیا کریں بچارے کافی دیر سے بیٹھ بیٹھ کے تھک گئے ہیں اور خود میں بھی تھک گئے ہوں یقین کریں میرے دل میں بہت یہ کلام یہ میں آپ کو بتا دوں میں نے یہ پڑھنا ہے کل ہی پرسو پڑھنا ہے میں نے یہ کلام یہ بیٹھیں ہیں یوٹیوب والے پرہان چیلنگ والے یہ پھر آپ دیکھیں گے کہ زفر بھائی نے ہمیں نہیں سنایا اگر ٹائم مل جاتا ہے قسم سے آج ساڑھے دس بجے میں سنا دیتا اب یہ کل ہی پڑھوں گا انشاءاللہ بس ہاں آپ پرانا ہی سنیں بس ان کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی اگر مجھے لگا کہیں کہ آپ کا موڑ بن گیا سننے کا تو ہو سکتا ہے وہ بھی سنا دوں ان کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی ان کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی ار جن کے گھر کے آگن میں بیٹیاں نہیں ہوتی جو اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہے جن کے گھر کے آگن میں بیٹیاں نہیں ہوتی حافظ صاحب آپ میری طرف دیکھئے گا آپ نے ادھر اتھر رہی ہیں میری طرف دیکھئے میں آپ کو کچھ ہمانا چاہتا ہوں اس لیے پریشان ہے آج امتِ آقام اس لیے پریشان ہے آج امتِ آقام آج امتِ آقام اس لیے شادیاں نہیں ہوتی درہاں دوپر کر کے جن کے گھر کے آگن میں بیٹیاں نہیں ہوتی ماں ماں آپ بھی کہہ دیں ماں ماں دوستو شیر ماں کے حوالے سے جو بندہ اپنی ماں سے محبت کرتا ہے میرا شیر سنے گا اپنی ماں کے لیے ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ جب شب سمجھ آجائے تو میرے گھر کی ملکہ بھی پیار سے پکاتی ہے یہ تو تھا بیوی کا شیر میرے گھر کی ملکہ بھی پیار سے پکاتی ہے یہاں تک آگے بیوی اب آگے کیا ہوگا میں دیکھوں گا کتنی داد ملتی ہے میرے گھر کی ملکہ بھی پیار سے پکاتی ہے ارے پھر بھی ماں کے ہاتھ سی روٹیاں نہیں ہو آئے 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 پھر بھی ماں کے ہاتھ سی روٹیاں نہیں ہوتی جس کو ماں کے ہاتھ روٹیاں ایک دفعہ ہاتھ کھڑا کر کیسے کہے پھر بھی ماں کے ہاتھ تو سی روٹیاں نانا پھر بھی ماں کے ہاتھ تو سی روٹیاں حافظ یہ جو آپ کے آنسوں نکلے ہیں میں چاہتا ہوں کہ اگلی بات پہ بھی یہ مجموع دا دے کیونکہ میں مدینے لے کے جا رہا ہوں جس کو مدینے سے محبت ہوگی ضرور بولے گا مدینے میں ایک موجزہ میرے آقا کا پسند آ جائے تو سبحان اللہ ایس تا کہیے گا زور سے نہ کہیے گا ہو سکتا ہے کہ محفل قبول ہو جائے آئیس تا ہی کہے گا سبحان اللہ دالے دے پہ آلے میں کارواں پی سارا ہائے نہیں سمجھی ابھی تک گھری پر والے کوٹ نجیب علا والے ابھی تک کوٹ نجیب علا میں میں آپ کو مدینے لے کے جانا چاہتا ہوں کیا ہوا دالے دے پہ آلے میں کارواں پی سارا اور سب کی مصطفی جیسی انگلیاں نہیں سب کی مصطفی جیسی ایسے کہیں انگلیاں نہیں ہو کیمرے والے بھائیے کیمرے میں منظر آنا چاہیے کیا آنا چاہیے کیا سب کی مصطفی جیسی انگلیاں نہیں ہوتی مصطفی حافظ صدیق صاحب اور خاص طور پر پوری سیرت کمیٹی سیرت کمیٹی توجہ کرے گی یہ بھی ان کی سنت ہے کیسے یہ پتا چلتا مصطفی یہ بھی ان کی سنت ہے کیسے یہ پتا چلتا یہ بھی ان کی سنت ہے کیسے یہ پتا چلتا پتا گھر میں گھر حلیمہ کے بکری نہیں ہوتی آئے ہائے گھر میں گھر حلیمہ کے ایسے کہیں بکری نہیں ہوتی جو پکری سے محبت کرتا ہے دوستو پکری کو مارا نہ کرو نیرے نبی سے نصف ہے بکری کی رہ ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں ہاں گھر میں گھر حلیمہ کے بکری نہیں ہوتی آقا کے لئے جان دے سکتے ہیں ایکو ایکو بند کرنا بھئی میرے نبی کی عزت کے لئے جان دینی پڑی دے دیں گے ختم نبوت کے لئے جان دینی پڑی دے دیں گے سوچیں گے یا دے دیں گے سوچیں گے یا دے دیں گے پھر میں ہالینڈ والوں کو ہالینڈ والوں کو کوٹ نجیب اللہ سے ایک پیغام دینے چلاوں ہالینڈ کے کتوں کو بتا دینا ہالینڈ والوں تم نے آسیہ کو پناہ دے پروٹوکول دے ہمارے دل دکھائے ہیں شیر اچھا لگے تو ہاتھ نیچے نہ ہو ارے مصطفیٰ کے دیوان نے جان پہ کھیلے جاتے ہیں جو نبی کے لیے جان دے سکتا ہے اور جان لے سکتا ہے وہی دونوں ہاتھ اٹھائے گے جب شیر ختم ہو مصطفیٰ کے دیوانے جان پہ کھیلے جاتے ہیں کیوں ارے مرد کی کلائی میں چھوڑیاں نہیں جو چھوڑیاں پہنتے ہیں وہ بلکل ہاتھ کھڑا کرے جو نبی کے لیے جان دے بھی سکتا ہے لے بھی سکتا ہے میں دوبارہ پڑھوں دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیے گا مصطفیٰ کے دیوانے ارے ارے چھوڑا پہ کھیلے جاتے ہیں کیوں مرد کی کلائی میں چھوڑیاں آپ نے کہنا نہیں ہے تھی مرد کی کلائی میں چھوڑیاں زور سے بولیے زور سے بولیے بولنے کا وقت ہے مرد کی کلائی میں چھوڑیاں کی وا 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 محفل یقین کریں اس وقت فرشتے بھی سبحان اللہ کہہ رہے ہوں گے لیکن مزہ تو تب ہے جب میں اگلا شیر پڑھوں اور مجمع چاگ جائے مو پہ ہاتھ رکھے ہوں سبحان اللہ پھر بھی آگئے حافظ حضرت عمر ہوتے آئے سنئے کا تبدیلی آگئی ہے آگئی ہے آپ کے بھی آگئے ادھر کے نہیں ہے تبدیلی آگئی ہے اللہ کرے تبدیلی وہ آئے جو مدینہ میں آئی تھی جو مکہ میں آئی تھی یہ تمام علماء کہ میں نظر کرتا ہوں شیر نظر بس اتنا یہ کہ سبحان اللہ کہنے اور کچھ نہیں پریشان نہ ہو جائیے کہ مجھے پتا ہے بس یہاں سے سبحان اللہ مجھے اتنی ملنی چاہیے کہ میں گھر جگر تک دعا دوں کہاں بہاول پور ہے کہاں آپ کا یہ کھوٹ نجیب اللہ میں شیر پڑوں تو اتنی داتیں نہ جتنی بنتی ہو کہ حضرت عمر ہوتے کاش اس زمانے میں کیا ہوتا خورم بھائی دیکھے گا حضرت عمر ہوتے حضرت عمر ہوتے ہوتے موسیقی موسیقی پھر کہیں پھر کہیں زمانے میں چوریاں نہیں ہو پھر کہیں زمانے میں چوریاں نہیں ہو پھر کہیں زمانے میں چوریاں نہیں ہو ہائے ہائے شیر آگیا میرے یہاں یہاں کھڑایاں اگر سارے سبحان اللہ کہہ دیں تو میں پڑھتا ہوں وہ بندہ بھی سبحان اللہ کہے جو گھر سے راضی آیا ہے باقی سب نراض آئے ہیں جو کہتا ہے کہ میں راضی راضی گھر جاؤں اور پھر گھر سے اللہ پاک مجھے مدینہ دکھا دیں وہ ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے کہیں سبحان اللہ مدرسے کے طالب اللہ بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں یہ جو طلبہ بیٹھے ہیں مدارس کے ان کی نظر میرا شیر ہے اب جو مدرسے کے طلبہ سے محبت کرتا ہوگا وہ ضرور بولے گا ارے عالموں کی محنت ہے مدرسوں کی برکت ہے ہاں 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 ہے ورنہ 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 سر پہ ہم سب کے توپیاں نہیں ہوں آئے آئے ورنہ سر پہ ہم سب کے مولنا کہہ دیں ٹوپیاں نہیں ہوتی نعرہِ تقدیر تاجوں تک ختمِ نموت شانِ صحابہ شانِ صحابہ شانِ صحابہ کردارِ صحابہ اللامہ مسرور نماز جھنگوی صاحب اللامہ مسرور نماز جھنگوی صاحب تشدیف رکھیں تشدیف رکھیں یہ برائے مہربانی بیٹھ جائیں اور یہ تاریں ہن جاتی ہیں آپ اگرات انتیاں دو بیٹھ جائیں اور نعرہ سٹیج سے ہی لگے گا برائے مہربانی نعرہِ تقدیر تیری آباد میری آباد تیری آباد میری آباد تیری آباد میری آباد بیٹھ جائیں جزاکم اللہ بارک اللہ بہت شکریہ بیٹھ جائیں دی تمام جب تک سورج چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا زندہ ہے جنوی زندہ ہے جنوی زندہ ہے جنوی دیکھو دیکھو کون آیا دیکھو دیکھو کون آیا دیکھو دیکھو کون آیا دیکھو دیکھو کون آیا ماشاءاللہ آج کے ہمارے مہمان خصوصی شہزادہ اہل سنت سنی نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن حضرت مولانا علامہ مسرور نواز جنوی صاحب تصریف لاشکے ہیں جو حضرات ان کو دیکھ کے خوش ہوئے ہیں وہ ذرا کہہ دیں سبحان اللہ ارے بھائی جنوی کا بیٹا آیا ہے تو استقبال تو ایسا ہوئے کہ دنیا دیکھے کہ استقبال کی اکوٹ نظیب اللہ والوں نے ایک دفعہ ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں سبحان اللہ اور محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ میں یہ شیخ پھر حضرت کی نظر کرتا ہوں حضرت عمر ہوتے تاش اس زمانے میں پھر کہیں زمانے میں چوریاں نہیں ہوتی دوستو آج تاریخ کیا تاریخ ہے تیس ہوگئے نا پچھلے مہینے اٹھارہ نومبر کونسی تاریخ سارے بولیے اٹھارہ نومبر کچھ صبح و نماز کا ٹائم تھا جس بند نے موبائل دیکھا نا موبائل دیکھ کے جو دل والا بندہ تھا وہ رونے لگ گیا وہ سارا دن ہی روتا رہا پوچھا گیا بھی توں رو رہے ہو تو وہ کہتا ہے کہ آج میرا روحانی باپ دنیا سے چلا گیا جسے حاجی عبدالوحاب رحمت اللہ لے کہتے تھے اور پھر دنیا نے یہ دیکھا کہ جتنا بڑا جنازہ ان کا ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا جنازہ کسی کا نہیں ہوا پندرہ سے بیس لاکھ بندے وہ تھے جو جنازہ پڑ چکے جنہوں نے پڑا اور اس سے بھی زیادہ وہ تھے جو جنازہ نہیں پڑ سکے میں نے مولانا مسعور صاحب اس بندے کو بھی دیکھا فیس بک پہ جو پچاس ہزار کی ٹکٹ لے کے آیا کراچی سے لاہور کے میں نے جنازہ پہ پہنچنا ہے تو جنازہ پہ پہنچ نہیں سکے بہت سے میرے دوست تو کسی نے کہا کہ یار تم جنازہ پہ تو نہیں پہنچ سکے ہو پیسے ضائع ہو گئے وہ کہتا ہے یار جنازہ پہ نہیں پہنچ سکے تو کیا ہوا تیرے چاہنے والوں میں میرا نام تو آ جائے گا ہم تو نام لکھوانے آئے ہیں دوستو اتنا بڑا جنازہ ہوا ہے حاجی صاحب کا اٹھارہ تاریخ کو میں نے یہ بیسی کس کو یہ میں نے شیخ خود لکھا جو میں آپ کو سنا رہا ہوں اگر اچھا لگے تو حاجی صاحب کی روح کی مثال سواب کرتے ہوئے جن کے بعد حقیقت لگے وہ ذرا سبحان اللہ کہیں گے میں جب شیخ مکمل کروں حاجی عبدالوہاب کی محنت ہے اور تبلیغی جماعت کی برکت ہے حاجی صاحب حاجی صاحب حاجی صاحب کی محنت ہے اور تبلیغی جماعت کی برکت ہے سنیے گا ورنمو پہ ہم سب کے داڑیاں نہیں ہو ورنمو پہ ہم سب کے جو حقیقت مانتا وہ کہے داڑیاں نہیں ہوتی اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا میں شمیم تیبا کو اب تلک جلا جاتا میں شمیم تیبا کو اب تلک جلا جاتا ارے پاؤں میں جو خربت کی بیڑیاں نہیں ہوتی پاؤں میں جو خربت کی بیڑیاں اللہ جتنی دیر آپ کہیں گے جتنے کلام کہیں گے میں آپ کو جی اصل میں میں لوری مکام مول یہ لوری مکام مول ہاں ماشاءاللہ پچھلی دفعہ میں نے پڑی تھی یہ لوری ایک کہیں بابا جی بیٹھے ہیں پیچھے وہ مجھے ابھی ایک بندہ یہ آئے وہ کہاں بیٹھے ہیں بابا جی پیچھے ایک بابا جی بیٹھے ہیں تو انہوں نے ایک فرمائش کی ہے اور میں خود حیران ہوں کہ انہوں نے وہ کیسے کر دی فرمائش میرے خیال میں یوٹیوب پہ شاید انہوں نے سنی ہے یہ نات میرا دل تھا کہ وہ بابا جی جہاں بیٹھے ہیں میں سنا دوں حضرت اجازت دے تو ماشاءاللہ حضرت ویسے بھی سخی دے لیں کہیں سبحانہ بہت محبت کرتے ہیں مجھ سے کیا کیا سناوں یہ تو مجھے بتاؤ نا کیا کیا سناوں ہاں 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 آنکھے حلیمہ حضرت سریکی سریکی لوری ہے میں پچھلے سالے تھے پڑھ کے گیا سی ہے تو انہی مقبول ہوئی میں نے اکثر بندے کے اندرے جو کوٹ نجیب اللہ میں اپنے لوری پڑھی ہے وہ سنا ہو تو میں پڑھنے چلا ہوں پر یہ ہے کہ ایسے لگے کہ ابھی پروگرام شروع ہوا ہے ٹھیک ہے ایسے لگے گا نا یہ علیدہ بات ہے تیس تاریخ کا شروع ہوا ہے لیکن شروع ہوا ہے انہتیس قتم ہو گئی ہے ہاں آنکھے حلیمہ ہویاں کمالے جیدہ مولی کوئی نہیں اوہ ملے آلالے جیدہ مولی کوئی نہیں اوہ ملے آلالے اب میں دیکھوں گا کس کو سمجھ آیا ہے جیڑا سب تو سوڑے انہوں لے کے آئیاں نہیں نہیں نبی کے حسن پہ اتنی کمدال دوبارہ پڑھتا ہوں میں جب سمجھ آئے تو ہاتھ نیچے نہ ہو اممہ کس کو لے کے آئی ہے اممہ کہنے دیئے آنکھے حلیمہ ہویاں کمالے جیدہ مولی کوئی نہیں اوہ ملے آلالے جیڑا سب تو سوڑے اوہ نو لے کے آئیاں اب ٹھیک ہے اوہ نو لے کے آئیاں اچھا سب تو سوڑا ہاں سب تو سوڑا کنہ کے سوڑا اممہ نے ایک نقشہ کیچیا میں حضرت پوری توجہ چانا دھوڑی حافظ اب اممہ کہنے لگی ہست آتے ہون دی سجری سویرے ہائے 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 ہس داتے ہون دی سجری سویرے اوہ تھو چند چومے دا جتے رکھ دا پیرے آئے ہائے ہاتھ چاکے جیڑا سب تو سوڑا زندہ با بولے آہ زندہ با 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 جیڑا سب تو سوڑا چیڑا سب تو سوڑا اوہ نولے کے آئیاں یہ جو میں پڑھ رہا ہوں نا اس کو لوگ بڑا فالو کرتے ہیں آج کل نیٹ کا دور ہے ہر بندہ ہی دیکھتا ہے یوٹیوب پہ تو یہ لوگ دیکھیں گے کہ قائد محترم بیٹھے تھے سٹیج بے اور کتنی داد دے کوٹ نجیب اللہ والوں نے میں شیر پڑھتا ہوں وہ کہنے لگی جو دیکھنے آئی تھی حلیمہ تجھے اپنے سکے بیٹے اچھے نہیں لگتے تیرے سکے بیٹے بھی تو بڑے خوبصورت ہیں اممہ نے کہا کہا میرے بیٹے کہا آمینہ کا بیٹا اتنا اونچہ سبان اللہ کیوں کہہ رہے ہیں اتنا اونچہ نہ کہیں کچھ سن لے گا بہت کہا میرے بیٹے کہا آمینہ کا بیٹا اچھا اممہ نے جواب دیا یہ دیکھو ہاتھ جوڑ رہا ہوں آدھی رات کا ٹائم ہے شیخ ازائے نہ کرنا اممہ کہنے لگی ہاں اس وچ تے سکے آم وچ وڈ نے کی تھی ہائے ہائے ہاں اس وچ تے سکے آم وچ وڈ نے کی تھی اے نو سوڑ لگے آم کدھے کنڈ نے کی تھی ہائے ہائے اے نو سوڑ لگے آم کدھے کنڈ نے کی تھی جیرا مان گیا ہے جہاں چکے جیڑا سب تو سوڑ آئے جیڑا سب تو سوڑ آئے اونو لے کے آئی آم اونو لے کے آئی آم خورم بھائی وہ کہتی ہیں اممہ تو اکیلی نہیں لے کی آئی ہم بھی لے کے آئی ہیں ہمارے بیٹے بھی بڑے خوبصورت ہیں اب اممہ کا جواب سنیے ایسے لائن میں بچے بیٹھے ہیں ہائے 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 ایسے بچے سامنے ہیں صبر تصبر کریں یہاں اممہ حلیمہ کمرے میں میرے آقا وہ کہنے لگی حلیمہ ہمارے بیٹے بھی بڑے خوبصورت ہیں اممہ کہنے لگی نی پہلے حال کی سنے ہونے حال کی سنے آئے ہاں پہلے حال کی سنے پہلے حال کی سڑ پہلے حال کی سڑ میرے لال یکے توڑے لال کی نے جنہوں سمجھ آئیے ہاتھ چاہ کے جیڑا سب تو سوڑے بولو جیڑا سب ایک دفعہ آپ کہیں گے انہوں لے کے آئے ہیں دوسری دفعہ آپ کہیں گے مقابلہ کہاں سے آواز زیادہ آتی ہے جیڑا سب تو سوڑے یہ تو ابھی سوئے پڑے ہیں چلے ابھی ادھر سے شروع کرتے ہیں جیڑا سب تو سوڑے اچھا امہ لے کے کہاں سیا یہ آخر شیر لوری کا مسرور بھائی میں یہ شیر ایسے کہوں کہ شاید زندگی میں کبھی ایسا شیر میں نے نہ پڑھا ہو آپ نے بھی شاید ایسا تصور نہ سونا ہو شائر کا امہ لے کے کہاں سے آئی ہے کوئی تعرف تو کروا کہاں سے ملا ہے امہ کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے آنسو صاف کیے مکہ یاد آ گیا جب امہ حلیمہ کو کوئی اپنا بچہ نہیں دیتا تھا حلیمہ تو تو کمزور ہے تو کہاں ہمارے بچے کو سمال سکے گی تو ایک گھر میں گئی دروازہ کھڑکایا اندر سے ایک امہ کی آواز آئی جی امہ کیسے بچہ لینے آئی ہوں تصور میں یہ شیر سنیں گے بچہ لینے آئی ہوں نہیں ہے بچہ جو بھی آتا ہے دیکھ کے چلا جاتا ہے میرا بیٹا یتیم ہے نا اس وجہ سے نہیں لے کے جاتی یتیم بیٹا میں نہیں بس جائیں امہ حلیمہ نے کہا امہ ایک دفعہ دکھا تو دے میں لے کے جاؤں گی بس یہ تصور ذہن میں رکھیں امہ امنہ نے میرے آقا کو دیا اب شیر سنوں کہاں سے لے کے آئیے امہ حلیمہ کہنے لگی سک دین احمد اللہ ملائے جو بندہ چاہتا ہے میری ماں جنت میں جائے میری ماں جنت میں جائے اپنی ماں کے لئے ہاتھ اچھائیے گا اگلی بات پہ سک دین احمد اللہ سک دین احمد اللہ ملائے سک دین احمد اللہ ملائے انہوں لکھ سلاماں جس مانے جائے اب تو امہ امنہ کے لئے جیڑا سب تو سوڑے جیڑا سب تو سوڑے انہوں لے کے آئی 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 عمر نو خودے آپ منگیا جنابے عمر حضور دی دعا ودا جوابے عمر نو خودے آپ منگیا جنابے دین احمد دے عرود تے شباب لائی رب دی پسند ری تے ابن خطابے آئی عمر امیرے روشن زمیرے عمر دے لوگو پیرے عمر دے نام تو ڈرنے کفر دیا کلزاتا سارے ہاتھ نہ اٹھائیے گا جن کا عمر سے تعلق ہے انگری بات میں وہ ہی ہاتھ اٹھائیں گے عمر دے نام تو ڈرنے کفر دیا کلزاتا عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا پاتا عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا پاتا بولو عمر عمر ہے تھوڑا سا ذرا آواز کڑھا لیں اپنی عمر عمر ہے عمر کیا پاتا میرا اشارہ سمجھئے میرا اشارہ ہو پتر حلالی ماں دے جان نفیتہ کر دے جن کی تیرا نام رہے گا جن کی تیرا نام رہے گا ٹائم نہیں ہے لگائیں لگائیں یہ نعرہ تو لگائیں آپ لگائیں کھڑے ہو کے تیری آواز میری آواز آپ لگائیں بولیں نا یا سامنے ہمارا شہزادہ بیٹھا ہے ہائے ہائے کیسا شیر فٹ آیا یقین کریں گے بس سامنے دیکھ کے نا مولانا حق نواز جھنگی شہید کے روحانی بیٹے ہاتھ نیچے نہیں کریں گے شیر سمجھ آئے ہو پتھر ہا لالی ماما دے جانا فیدہ کر دے عمر دا چنگیاں نسلا والے ہائے کر دے ہائے کمی اوہ کمی کمی آپ ڈساونے اپنی آیوکاتا ہاتھ اوپر عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا پاتا بولو عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا پاتا آخری میرے شیر ہے میسید ہے بزنس کر مزدوری کر پاوے کھو کھالا بزنس کر مزدوری کر پاوے رکشہ چلا عمر عمر دے نام دشم سویر ہو کالا پھر کیا ہوگا ہو اللہ اللہ برکت دے سی خیر دیا خیر آتا مولی صاحب ہاتھ اوپر کر کے ذرا عمر عمر ہے عمر عمر دیا آخری وعدہ کریں قائد محترم سے اگر اللہ بیٹا دے تو ایک بیٹے کا نام محمد عمر رکھیں گے انشاءاللہ کوئی روکے تو پھر بھی رکھیں گے کئی بندے ہمارے پتہ نہیں آپ کے یہاں کیا روٹین ہے ہمارے تحادتوں میں ایک مہم چلائی ہوئی ہے صحابہ کے دشمنوں نے جس کے گھر بیٹا پیدا ہونا تو جاتے ہیں اچھا ماشاءاللہ بیٹا پیدا ہوا کیا نام رکھ رہے ہو وہ کہنے نے جی اسی تک جنوی دے بیٹے ہیں عمر عمر عزیز تیپیج محمد عمر رکھ ہے عمر 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 عمر